الحمد للہ رب العالمين حضرت خاجہ امیر حسن علی صدی رحمت اللہ علی فوائد الفوائد کی پہلے جسمی مجلس میں فرماتی ہیں کہ اسی مہینے کی پندرمی تاریخ منگل کو قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی عزیزوں کی ایک جماعت جیسے مولانا وجیہ الدین پائلی اور مولانا حسام الدین حاجی اور مولانا تاج الدین یار اور مولانا جمال الدین اور دوسرے مرید حاضر تھے کھانا سامنے رکھا گیا کھانا سامنے رکھا گیا ارشاد ہوا کہ جس کا روزہ نہ ہو کھانا کھائے ایام بیس کی وجہ سے اس مجمعے کے اکثر لوگ روزے سے تھے ایام بیس یعنی مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ کو ایام بیس کہا جاتا ہے اس کے بعد کھانا ان دو تین آدمیوں کے پاس بھیجوا دیا جو روزے سے نہیں تھے دو تین آدمیوں کے پاس کھانا بھیجوا دیا گیا جو روزے سے نہ تھے اس وقت زبان مبارک سے فرمایا کہ جب عزیز آئے تو کھانا سامنے رکھنا چاہیے مگر کسی سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ تم روزے دار ہو کیونکہ اگر روزے سے نہ ہوگا تو خود کھا لے گا یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ تم روزے دار ہو کیونکہ اگر روزے سے نہ ہوگا تو خود کھا لے گا اور یہ نہ پوچھنے میں کہ تم روزے سے ہو کیا حکمت ہے یہ نہ پوچھنے میں کہ تم روزے سے ہو کیا حکمت ہے یہ کہ اگر وہ کہے گا میرا روزہ ہے تو دکھاوے کا دخل ہو جائے گا اگر یہ کہے گا کہ میرا روزہ ہے تو دکھاوے کا دخل ہو جائے گا اور اگر روزے دار ایسا پکا اور سچا مرد ہے کہ دکھاوے کا اس پر گزر نہیں اور پھر وہ کہے کہ میرا روزہ ہے تو اس کی طاعت حالی اعلانیاں دفتر میں لکھی جائے گی اور اگر کہے کہ میرا روزہ نہیں ہے تو یہ جھوٹ بولنا ہوگا اگر کہے کہ میرا روزہ نہیں ہے تو یہ جھوٹ بولنا ہوگا اور اگر خاموش رہے تو پوچھنے والے کی تحقیر ہوگی جواب نہیں دیا پوچھنے والے کی تحقیر ہوگی بڑے آداب نظام الدین اولیاء بحبوب الہی نے اس مجلس میں فرمائے کہ عزیز یار آئے ان کے سامنے کھانا پیش کیا جائے تو اس سے نہ پوچھا جائے کہ آپ روزہ سے ہیں یا نہیں ہیں کھانا رکھ دیں اگر وہ روزہ سے نہیں ہیں تو خود بخود کھالے گا اور اس میں نہ پوچھنے میں حکمت یہ ہے کہ اگر وہ روزہ دار کہے گا کہ میرا روزہ ہے تو دکھاوے کا دخل ہو جائے گا اور اگر روزہ دار اتنا پکا ہے پکا ہے اور وہ کہے کہ میرا روزہ ہے تو اس کی حالیہ تعاد اعلانیہ عبادت میں اعلانیہ دفتر میں لکھی جاتی ہے اور پھر اگر وہ کہے کہ میں روزہ نہیں ہوں تو اس کا جھوٹ بولنا ہوگا اگر وہ کچھ جواب بھی نہ دے خاموش رہ جائے جو پوچھ رہا ہے اس کی تحقیر ہو جائے گی تحقیر ہو جائے گی یہ آداب سلطان المشایخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے ہمیں مجلس کے بتائے ہیں اور ہماری آج دسویں مجلس ختم ہوتی ہے سلام علیکم سلام علیکم